سوپے بیڑا میں کڈنی پیڑتوں کے لیے نشلک علاج کرائے جانے کی بات صرف ہوا ہوا ہوای ثابت ہو رہی ہے درطل سرکار نے سوپے بیڑا کے کڈنی روک سے پیڑت مریضوں کے لیے نشلک علاج کے لیے رائیپور کے ڈیکیس اسپتال میں بیرستہ کی ہے یہاں پچھلے چھے مہنے کے اندر سات سو پرٹالیس مریض سوپے بیڑا سے آ چکے ہیں جس میں سے چار سو پچاس مریضوں کا ڈائنیسس ہوا لیکن جب ان مریضوں سے بات کی گئی تو کئی ویواری دکتیں سامنے آئی ہیں جس کی وجہ سے مریض کے پریوار کو نشلک علاج کے باوجود لاکھوں روپے خرچ کرنا پڑ گیا مریضوں کی معنی تو بلڈ سے لے کر مہنگی دوائیاں تک سب ہی باہر سے خریدنا پڑ رہی ہے جبکہ سوپے بیڑا سے دھائیسو کلومیٹر دور رائیپور میں یہ اسپتال ہونے سے ایک بار پھر انہیں آنے جانے میں ہزاروں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں اور یہ بھی سوال ہے کہ کیا اتنا لمبا سفر کرنا مریض کے حط میں ہے جبکہ ان میں سے ادھکانش پریواروں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جو مہنگی دوائیاں کا خرچ اٹھا سکے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ سوپے بیڑا کے مریضوں کے لیے نشلک علاج کی گھوچنا کیا آوچتی تھا بتا دے کہ سوپے بیڑا کے کیڈنی میں کی بیباری سے کئی لوگوں کی موت ہو چکی ہے ایسے میں پریات علاج نہ ملنے سے کسی کی موت ہوتی ہے تو اس کے ذمہ داری کون لے گا میڈیکل سے جو دوائی خرید رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے سر جیسے بلڈ ہے کیونکہ ایک ڈائلیسی پسند کو بلڈ کی جوروز پڑتا ہے ہر تین دن چار دن میں بلڈ خریدنا پڑتا ہے تو ایک گریب آدمی کہاں سے بلڈ خرچ بائے گا اس کو تھوڑا سا دھیان دینا پڑے گا باقی تو سر سب ٹھیک ہے سر مشلحال کے سر سے ملہ بھی ہوگی پری اپ کاؤسٹر میں ہو جائے گا بولیں ہمارے صاحب دور بچید کے لئے ستی راجپور جوڑ جتے ہیں سورا سفر دادا رائپور سے ستی اجس طرح یہ خبر دکھائی جا رہے ہیں کہ سوپے بیڑا میں کڈنی پیشنٹ کے لیے لاہور پر خرچ کرنے پڑ رہے ہیں جت کی وہاں کے مکہ منتری بھوپیش بگل کا صاف کہنا تھا کہ اس معاملے میں صدی کو نشک علاج کرا جائے گا سوپے بیڑا میں کڈنی سے آخر کار جو بیماری ہو رہی ہے اس کی روکزان کے لئے کیا قدم اٹھا جائے اور سرکار نے جس پتال کا علاج کرنے کے بیوستہ کی گئی آخر وہاں اتنا خرچہ کیوں ہو رہا ہے آخر کار کیا سرکار کا دھیان اس پر نہیں ہے یہ سوپے بڑا کا کڈنی ہے جہاں مرید جو بچے سکر ہے بجورگ ہے تیل تیل مرنے کو مجبور ہے وہاں اگر سبھی کا بلڈ سیمپل لیا جائے تو ایسا ایک بیکٹی نہیں بچے جن کو کڈنی کا بیماری نہ ہو یہ ہو سکتا ہے کسی کو زیادہ انفیکشن ہو کسی کو کام ہو کسی کو بہت کام ہو لیکن پیڑی تو سبھی ہیں اور سرکار کی آگڑا کے مہانے تو ابھی ستر لوگوں کی اس سے موت ہو چکی ہے اور جس میں اب اسکانی لوگوں کو کہنا ہے کہ اب تک 111 لوگوں کی موت ہو چکی ہے ان کے لیے اب تک مہوجہ کا پردھان بھی نہیں ہوئے اور سب سے گمبیر اور لپروائی والی بات یہ ہے کہ سوپے بیڑا سے جو راستانی رائپور سے 200 کلو میٹر دور ہے اور ڈائیلیسیس کا مرید اتنا گمبیر ہو جاتا ہے اور اس دوران وہاں سے یہاں لانے تک راستانی رائپور لانے تک اس کی موت ہو جاتی ہے بات یہ کہ اور لپروائی ہے جو سرکار اس کے علاج کے نام پر وائی وائی دوسری ہے صرف اس میں رائپور کی ہو رہا ہے چاہے ہم بی جے بی سرکار کی بات کریں یا ابھی ورطمان کانگریس سرکار کی وہاں منتری جاتے ہیں نیتا جاتے ہیں وہاں عویدھائیت جاتے ہیں دورہ کرتے ہیں کوٹو کی چاہتے ہیں واپس آ جاتے ہیں لیکن وہاں اسی تھی ایسا ہے کہ ڈائیلیسیس مسین دو سال پہلے گیا تھا جو آج تک دھول کھاتے پڑی ہے اس نے کسی بھی پرکار کے آج تک کسی بھی مریض کا علاج نہیں ہو پایا ہے تو وہاں سے ہم نے کل پرکار بھی کیا وہاں کے جو سی ایم ایچوں ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم نے سرکار نے دو ہسپیٹر راجدھانی رائپورت لیکن پتہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیکی ایس اسپتال ہے اس کو لے کر سرکار نے یہ کہا ہے کہ وہاں جو کیونی سے پیڑک مریض ہوں کا علاج کیا جائے گا لیکن آخر کار بلڈ اور دینگی دوائیاں کیوں خریدی بڑھے لوگوں کو یہ تو بہت ہی گمگیر لپروہی ہے جانبور کر مریضوں کو کمرار کرتے وہ پیسہ ایٹھنے کا کام کیا جا رہا ہے چونکہ سرکار نے اس علاج کے لیے ڈیکی ایس ہسپیٹر جو کسی بڑھ کا بریس پیسلیٹی ہسپیٹر ہے اور رامکرشن کے ایس جو ہسپیٹر کو چھونا ہے جس میں مریضوں پر نصول کا علاج ہونا ہے لیکن یہاں ایڈمیٹ ہوتے تک ہی نصول کا ہوتا ہے اس کے بعد جو دوائیاں بنتی ہیں جو بلڈ ہوتا ہے جیسے کہ ہر مریض کشاہتی ہر چوتھے دینگی پر ڈائیلیسس کی ضرورت ہوتا ہے تو ہر بار ان کو بلڈ خرید کلانا پڑتا ہے تو یہ پھر نصول کے جو علاج کے بعد جو مندری اور سرکار کرنی یہ پورا بے بھونیاں ثابیت ہو رہا ہے اور جو مریض آ رہا ہے نصول کے نام پہ اس کو لے کر سرکار کو سچیتھونا ضروری ہوگا نہیں تو کئی اور بڑے معاملے اس میں آ سکتے ہیں سامنے بہرحال ہم سے جوڑنے کے لئے بہت سکریہ آ سکتے ہیں بات کرتے ہیں بلوانی